دو ہزار بائیس کا آخری چاند گرہن آٹھ نوویمبر منگل کے دن دوپہر کے ایک بجھ کر بتیس پی ام سے شروع ہو کر اسی دن شام کے سات بجھ کر ستائیس منٹ پر ختم ہونے والا ہے بڑا لمبا چاند گرہن ہے اور اس موقع پہ چاند کو مکمل گرہن لگنے والا ہے اور یہ گرہن ہندوستان میں جو نظر آئے گا دکھائی دینے کا جو ہندوستان والوں کو ٹائم ہے وہ بھی سمجھ لیجئے آٹھ نوویمبر کے شام کے پانچ بجھ کر بتیس منٹ سے چھ بجھ کر اٹھارہ منٹ تک ٹوٹل سینٹالیس فورٹی سیون منٹ یہ انڈیا والوں کو ہندوستان والوں کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہ گرہن ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس جو ایسیا ممالک ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا وغیرہ اور کئی ممالک میں یہ دکھائی دینے والا ہے اب سمجھئے کہ اس بارے میں چاند گرہن کے بارے میں سائنس والے کیا کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے سائنس والے یہ کہتے ہیں جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے جب تب جا کر چاند کو گرہن لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے پھر اپنے آپ کو منور کرتا ہے اس لئے ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آتا ہے جلتا ہوا بلکل اس میں روشنی ہے اس میں اجالہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج سے لیا ہوا ہے جب دنیا چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے تو اب بیچ میں دنیا آنے کی وجہ سے چاند سورج سے روشنی اجالہ نہیں لے پاتا ہے جس کی وجہ سے چاند اندھیرہ ہو جاتا ہے اور سائنس والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ عام دنوں کے مقابلے میں چاند دنیا کو اپنی طرف بہت زیادہ طاقت کے ساتھ کھیچ رہا ہوتا ہے کھیچتا ہے اپنی طرف اسے کھیچ کر لانے کی کوشش کرتا ہے چاند اسی طرح سورج بھی اس موقع پہ اپنی طرف دنیا کو کھیچنے لگتا ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو دنیا سورج سے ٹکرا سکتی ہے اگر چاہے گا تو چاند سے ٹکرا سکتی ہے لہٰذا یہ وقت بڑا خطرہ وقت ہے یہ وقت بڑا خطرناک وقت ہے کون کہتے ہیں سائنس والے اب اسلام بھی سمجھ لیجئے اسلام کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں سورج کو اور چاند کو گرہن لگنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالی اس بڑی ہستی کو سورج کو چاند کو گرہن لگا کر بے نور کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری طاقت کو دیکھو اور میری طرف رجوع ہو جاؤ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے اسی لیے ایسے موقع پہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں کیا کیا کریں گے نماز پڑھیں گے نماز کیسے دو رکعت نماز عام طور پر جو نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھئے دو رکعت نماز اسی طرح حدیث ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پر موجود ہے دیکھ لیجئے گا پانچ کام کرنے کے ہیں چاند اور سورج گرہن کے موقع پر ایک ہے نماز پڑھنا اور اسی طرح دعا کرنا اسی طرح نمبر تین صدقہ کرنا نمبر چار توبہ کرنا نمبر پانچ ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرنا یہ پانچ کام ہمیں کرنے ہیں اب سمجھئے یہ موقع خطرے والا ہے منحوس نہیں ہوتا ہے نحوست والا وقت نہیں ہوتا ہے اسی لیے اس وقت میں کوئی بھی کام منع نہیں ہوتا ہے منع جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی اچھا کام شروع کرو گے تو خراب ہو جائے گا کوئی کام ختم بھی مت کرو گھر سے باہر مت نکلو حاملہ عورتوں کو چھوری چاکو یا تیز دھاردار کوئی چیز ان کو مت دو اس سے نقصان سب یہ غلط سلط باتیں ہیں کیونکہ اس کو منحوس سمجھ گئے خطرہ الگ ہے منحوس الگ ہے خطرہ ہونا اپنے آپ کو خطرے میں لے کے آنا یہ تو ہر ایک پورے ورلڈ والے اس موقع پر خطرے پر رہتے ہیں جہاں جہاں چاند گران لگتا ہے وہاں تو خطرہ ہوتا ہی کیونکہ وہاں اگر ٹکرا جائے دنیا جا کر سورج سے یا چاند سے یا چاند سورج کوئی بھی آگے دنیا سے ٹکرا جائے تو ختم ہے دنیا ختم ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی یہ ذرہ ذرہ اڑنے لگیں گے تو اسی لیے ایسے موقع پر خطرہ تو ہے لیکن منحوس نہیں ہے منحوس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں خراب ہو جائے گا کام بگڑ جائے گا جیسے وہ نے کہا کہ چھوری چاکو دینے سے بچے کا کان ناک کر جاتا ہے حامل آورپ کے لئے جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو نقصان ہوتا ہے کچھ نہیں ہے یہ سب لوگ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں یہ سب اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسی طرح کھانا پکانے کو کہتے ہیں ایسے موقع پر کھانا پکائیں گے نہیں کھانا پکائیں گے تو کھانے میں بڑی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے اس موقع پر کھائیں گے تو بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے سائنس سے اس کا لینا دینا ہے نئے اسلام سے اس کا تعلق ہے سب کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے کیا تعلق ہے بھائی اس کھانے سے کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا لوگ کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پکاتے نہیں اور کھاتے بھی نہیں ایسے موقع پر بڑی عجیب و غریب باتیں لوگوں میں چلتی ہیں اسی لیے اس موقع پر دماغ میں اچھے سے بٹھا لیجئے کوئی سا بھی کام آپ کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی کام منع نہیں ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں عام دنوں میں جو آپ کے لئے جائز تھا اس موقع پر بھی وہ جائز ہے لیکن ہاں یہ موقع ہمیسے آپ کو نہیں ملتا ہے اسی لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں ادھر ادھر کام میں کھانے پینے میں یا کسی اور کام میں بیکار کی باتوں میں لگنے سے بہتر ہے کہ آپ خود کو بچاتے ہوئے اللہ کی طرف لے جائیں اپنے اسور کی طرف توجہ ہو جائیں تاکہ جو اس گرہن کو لگانے والا ہے وہ آپ سے خوص ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین